اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت امیزنگ مونے والی ہے جس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ویب سائٹ کو کس طرح سے ڈیزائن کریں گے جو کہ آپ پہ سامنے یہاں پہ نظر آ رہی ہے ایک خوبصورت سی ویب سائٹ شاپی فائی کے اندر ڈیزائن ہوئی بھی جس کو ہم نے پانچ سے دس میٹ کے اندر ہی ریڈی کر دی ہے اے ٹو زی پورا ڈیزائن جو ہے پانچ یا دس میٹ کے اندر ہی ہے آپ کے پاس ریڈی ٹو یوز ہوگا آپ اسے یو کر سکتے ہیں اور ایسا ڈیزائن خود بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹیکنیکل سکلز نہیں ہے تو تب بھی آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں ڈیزائن کو یوز کر سکتے ہیں اپنا شاپی فائی سٹور ریڈی کر سکتے ہیں وہ بھی پانچ یا دس میٹ کے اندر چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کیسے کریئٹ ہوتے ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کرتے ہیں سبسکرائب اگر پہل اور کریں گے تاکرائے سے دیکھا دیتا ہوں کہ میں نے بالکل جو ہے وہ nia سٹور اوپن کر لی ہے بالکل ڈیزائن نہیں ہوا اسے ہم اسی طرح ڈیزائن کریں گے اسی طرحی طور دیزائن کرنے کیلئے شاپی فائی میں اپلیکشن کا مہینکہ ہی آجتم کریں گے اور تاکرائی حوم سدا ایب سٹور پر چلتے ہیں ایپ سٹور پہ جانے کے لیے آپ ایپ سے کلک کریں اور یہاں پہ ایپ سٹور کا آپ کو اپشن ملے گا آپ سیدھا ایپ سٹور پہ چلے جائیں جہاں آپ کے پاس پیج فلائے لینڈنگ پیج بلڈر کا اپشن آ رہا ہے اگر آپ کے پاس نہیں آ رہا تو آپ یہاں بھی سرچ کر سکتے ہیں پیج فلائے تو آپ کے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی یہ پیج بلڈر ہے بیسیکلی جس کے تھو ہم اپنا پیج دیزائن کرنے والے ہیں تو اسے آپ نے فوراں سے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے کنفیگر وغیرہ ہم کریں گے تو نیکس دیکھتے ہیں ہم اس کی سیٹنگ جہاں انسٹال کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد اسے کنفیگر کریں گے ہم جہاں بھی ہمارے پاس اپلیکیشن اوپن ہو گئی ہے یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اس میں یہ کی ساری انفرمیشن آ رہی ہے اس اپلیکیشن میں ہمیں علاو ہوتا ہے کہ ہم ایک پیج جو ہے وہ فری ڈیزائن کر سکتے ہیں کوئی بھی پیج فری ڈیزائن کر سکتے ہے لائک آپ نے اگر کرنا ہے اپنا پروڈکٹ پیج اچھا دیزائن کرنا ہے اپنے ہوم پیج ڈیزائن کرنا ہے جو کہ آپ کے فرنٹ پہ پیج ہوتا ہے آپ نے وہ ڈیزائن کرنا تھا وہ بھی ایک کر سکتے اچھا سا اور یہاں پہ آپ کو بنے بنائے پیجز جو ہے ready to use ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پیجز پہ آگے نیچے یہاں پہ آ جانا ہے create from template پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں میں choose کر لینا ہے کہ آپ نے کون سے والا پیج جو ہے وہ بنانا ہے ہم نے یہاں پہ home page create کرنا ہے تو یہاں پہ home page پہ ہم click کر رہیں گے اور یہاں ہمارے پاس one thirty four templates آگے different categories میں اور one thirty four یعنی website کے design ہم یہاں پہ import کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سا design یہاں پہ choose کرنا ہے یا اچھا لگتا ہے تو ہم وہ choose کر لیتے ہیں یہاں پہ electronics کا ایک banner آ رہا ہے ایک page ہمارے سامنے electronics کا آ رہا ہے یہ ہم choose کر لیتے ہیں یہاں پہ اسے select کرتے ہیں یہ ہمارے پاس editor پہ لے آیا ہے اب یہاں پہ ہم اسے edit بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ کچھ change کرنا ہے تو آپ change بغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے سارے different sections ہمارے پاس آئے ہیں theme جیسے edit ہوتا ہے normal اسی طرح یہاں پہ یہ theme بھی edit ہو سکتا ہے آپ اسے edit وغیرہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اگر آپ کو as it is design چاہیے تو آپ یہی design لگا سکتے ہیں اپنی website پہ اور یہاں پہ آپ نے آگے save پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے title دے دینا ہے آپ نے جو بھی آپ کا page ہے اس page سے related آپ نے title دے دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے save پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہ page save ہو جائے گا save ہونے کے بعد آپ نے اسے publish کر دینا ہے اپنی website پہ publish کیسے کریں گے یہاں پہ publish کے button پہ click کرتے ہیں اور یہاں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سے والے url پہ اس page کو لگانا ہے یا پھر اس page کو دکھانا ہے تو آپ نے یہاں پہ default home جو لگا ہے آپ نے کسی پہ اس کو publish کر دینا ہے یہاں پہ یہ publish ہو رہا ہے یہاں پہ unpublish لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ publish لکھا ہوا آگا ہے کہ یہ ہمارا page جو ہے یہ publish ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کہا ہے آپ نے پیچھے آ جانا ہے home پہ اپنے shopify کا جو dashboard ہے وہ open کر لینا ہے اور online store پہ چلے جانا ہے online store پہ آنے کے بعد آپ نے simply اپنے theme میں آ جانا ہے جو کہ theme آپ کا already لگا ہوا ہوگا اس پہ آپ نے آ جانا ہے آپ نے customize کی button پہ click کر دینا ہے اور اپنے customizer میں چلے جانا ہے customizer میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو different theme کے یہاں پہ temperates میں section لگے ہوئے ہوں گے ان کو آپ نے delete کر دینا ہے simply یہاں پہ آپ نے remove کر دینا ہے یہاں پہ آپ سب کو remove کر دیجئے one by one جتنے بھی آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں اور آپ کا default جو theme ہے وہ design ہو چکا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھیں اس کے header اور footer کی setting آپ اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں جس طرح ابھی آپ change کرنا چاہیں آپ یہاں پہ اسے change کر سکتے ہیں ابھی آپ کو میں header تھوڑا design کر کے دکھاتا ہوں logo وغیرہ لگا کے دکھاتا ہوں کہ logo اگر لگائیں گے تو کیسا لگے گا اس میں جب میں نے logo import کر لیا اور import کرنے کے بعد یہ یہاں پہ لگاتے ہیں website پہ یہاں پہ اسے enable کر کے اور done پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم website کا logo لگا دیتے ہیں logo لگانے کے بعد اسے کر دیتے ہیں ہم save یہ save ہو گیا اور ابھی ہم اپنی live website جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی نظر آ رہی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی live website یہ ہماری وہ live website ہے جو کہ ہم نے ابھی پانچ منٹ میں create کر دی ہے easily shopify store کو آپ ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی کسی amazing ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ